اس کے لیے آپ کے اپنے مٹھی پریب کرنے کے لیے آپ کے اپنے وزیر ہی کافی ہیں یہ کال لے لو ہمیں ضرورت نہیں پڑتی سٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں کہ آپ سے پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہوگی سر ایسے انکرز جو سیانے بنے ہوئے نا یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں مطلب کہ کمرے کے اندر بیٹھ کے آپ کو کیا پتہ ہے حبیب لاول صاحب گئے میرپور گئے دنیا نکل کے آئی ہے جیٹی روڈ پہ آپ نے نہیں دیکھا حکومت بھی تاڑیو تھے نا جتھے سر یہاں پہ بندے نکلے ہیں جتھے حکومت نہیں ہے پنڈی اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں سر سر نہ کرے ایک سیٹ نہیں سر دیکھیں یہاں سے کال لے لوں کال لے لوں کال لے لوں جی میں اس کے بعد میں صرف آتا ہوں اس پنڈی اسلام آباد کی تاڑی کوئی سیٹ ہی نہیں گی جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے گا راجہ صاحب اور تنویر صاحب بیٹھے ہیں پڑے اوکھیں اوکھیں بیٹھے ہیں اچھا ناظرین کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے اب ٹی وی کی آواز بند کر دیا کیلئے اس کی بات سننے کا فائدہ کیونکہ اپنی بات تو نہیں سننی ہے ہمارے پاس لوگ بیٹھے ہیں اچھا دی ہٹاتے ہیں جی سکھ پارٹیوں کو یہ تیہ ہے کہ ایک پارٹی بھی ایسی نہیں ہے جس میں کریپشن نہ ہو اپنی اپنی کو تو میں بھی ڈیفینڈ کروں گا جی میں اپنے گھر کو ڈیفینڈ کروں گا آپ اپنے گھر کو ڈیفینڈ کریں گے کیونکہ ہمیں ڈیفینڈ کرنے والے کوئی ٹی وی پہ بھی جا جاتا ہے ورنہ تو کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے مدد کرنے کے لئے پیپس پارٹی بیٹھی ہے تحریک انصاف بیٹھی ہے یہ اس وقت کوئی بھی پارٹی ہو میرا اس سے قدم تعلق نہیں ہے مدد کرنے کے لئے بھی آپ لوگ کو کٹھے نہیں ہو سکتے یہ جلوں سے انہیں کہتی چھڑانے ہیں آپ میں سے کسی نے نہیں کہا کہ یار ہم کٹھے ہوتی ہیں پیپس پارٹی کا بندہ ہے ہمارے نظریاتی خلافہ ہیں لیکن مدد کے لئے ہم دونوں حاضر ہیں کسی نے نہیں کہا خواجہ صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں نا پہلے میں بھائی کی سوال کو جانتے ہیں نہیں چھوڑے اس کو میری بات کا جواب دیں بات بہت ہے میں تو آپ کو پہلے کہہ رہو ہوں کہ ہمارے وہاں ہمارا رجان ہمارا منڈ ہے ہی نہیں ہم کسی اور جگہToday جا رہے ہیں ہمارا جو فوکس ہے وہ ہم حاصل ہی نہیں ہم کیوں اور کھیر رہے ہیں ہمارا ذین منڈ کیوں اور ہے ہم جو چاہ رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں اور ہم سے ہونے جا رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں اچھا مجھے د Любی ہوگی راج اور سلسل صاحب جوہن آدمی مجھے آپ کیا اس نے بھی کیا میں سر اوبرال میں اوبرال پولیٹیشنز کو ڈیفرنڈ کر رہوں چاہے وہ پی ٹی آئی کے چاہے نون لیگ کے وہ ابھی چاہے مظلوم ہے سر آپ سچ مانیں آپ کے پولیٹیشنز کو ابھی تک کچھ نہیں ملا ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے سر پولیٹیشنز کو پاور دیں پھر ان سے پوچھیں کالر لے لو اس وقت بہت تفاوے ہیں ہمارے بسم اللہ السلام علیکم جی جی کون سب کہاں سے جی خواجہ صاحب میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں خلیل میرا نام ہے جی خلیل بھائی سعودیہ سے آپ بڑی محنت کرتے ہیں پاکستان کے لیے حکم کی جی کیا کہیں گے جی سر میں ازاد کشمیر کا خینوالہ اور میں ٹیلی بڑا سولنگ اینٹر میڈیا دیکھتا ہوں ٹیلی وزر پر بیٹھتا ہوں صحیح خواجہ صاحب میں سلوٹ کرتا ہوں آج کو آپ پروگرام جو کر رہے ہیں میں تو آپ کو ایسے مذہب پروگرام کرتے سنا آج میں نے دیکھا آپ تو بود کابل آدمی ہیں ارے ارے آپ کی محبت کابل لوگ آئے ہوئے ہیں سر میں ان کی باتیں سوڑ رہا ہوں جی پی پی والے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹی کے صاحب والے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کو چھوڑو ان لیڈلوں کا کام کیا ہوتا ہے ان کو یہ پچھو کہ جس ایسی کے نیچے آپ بیٹھتے ہیں کیا باقی عوام بھی اسے بیٹھتی ہیں سر میں بس زیادہ باتتی میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں جو آپ پروگرام آج کرتے ہیں بڑی محبت جناب آپ کی سعودیہ سے آپ کال کرتے ہیں پوری جناب ہمارے انٹریشنل بوت کالرز آتے ہیں اس وقت بھی لائنیں ہیں ہم دو منٹ کر روک دیا کہ آپ سے ایک بات ہو سکے بھائی کی بات کا تھوڑا سا جواب دوں کہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام آیا وہ گاؤں کے اس غریب بندے تک ایک ایک ہزار دو دو ہزار تین تین ہزار پہنچا کہ جس کے پاس مہینے کا ایک پانچ سو تک انکم نہیں ہے یہ غریب کی پالیسی نہیں ہے وہ پالیسی آج تک بھی چل رہی ہے اگلے آنے والے پرویٹیشن اس کو چلا رہے ہیں اس کو بھی چل رہے ہیں اس بات پہ آپ مت جائیں اگر آپ یہ پول کھولنا بیٹھ جائیں گے آپ انکم سپورٹ کی بات کر رہے ہیں جس کو آپ نے دو زار پیہ دیا اسے پانچ سو نہیں ملا اربوں روپے کی اربوں روپے کی کروکشن یہ سامنے آگئے ہیں یہ کمرے میں بیٹھ کے وہ سو لوگ باہر بیٹھے ہیں یہ سب آپ کو ماننا پڑے گا اسی سوپے سے کچھ لوگ آپ کے ملک سے باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کو ماننا پڑے ہیں دوسرا یہ کہ دودھ کے دولے آپ لوگ نہیں ہیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں خاجہ صاحب کہ جب تک آپ کہتے ہیں جب تک آپ اوپر لیول کے اوپر آپ ان کے گریبان سے نہیں پکڑیں گے آپ کا گراس سروب پر چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی آپ گراس سروب کی بات guer Rudy آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھے کہتیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں اور آپ کی اوپر اسملی میں سارے چور بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی آپ کا نیب نیب کے گھر رہا ہے اربوں روپے کی اربوں روپے کی کرپشن حر ایک دن کی ہے اربوں روپے کی کرپشن ایک دن کی ہے ایک بات ہے میں آپ دونوں میں سے کسی کو چن کے میمبر بنا دیتا ہوں کس نے ووٹ دیا میں نے میں نے اور میں نے کسی دونوں میں سے آپ نہیں ہیں مثال دے رہا ہوں راجہ صاحبہ یا آپ ہے جو کرپشن کرتے ہیں تو اس کا پہلے تو میں ہوا نا میں لے کے کیوں آیا چوروں کو پہلے تو میں عوام پر بات کروں گا کہ ہمیں آج تک ہم تو خاندان کے بیس پر لا رہے ہیں لے آئے عوام کا کام نہیں بنتا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جائیں اسمبلی میں جائیں چیک کریں آپ ابھی آنڈی ریکارڈ چیک کریں اس میں سے سیونڈی پرسن ایسی آپ کے مینے جنہیں بولنا نہیں آتا جنہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا میک جو ہے وہ ٹھیک ہے جنابے سپیکر کھڑا ہو کے اس کے اندر بل پاور نہیں ہے کہ میں کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں کہ میری عوام کی اس کو موقع دیں اس کو موقع دیں آپ نئی نظام کے نئے نئے پولیٹیشن نہ لے گئے سرچی رائے صاحب رائے صاحب رائے صاحب یا تو میری بات سا ہے کہ آپ کے پاس دو تین کیس ہے کسی ہنپڑ جائل دے میری بات میں لے دے کسی زیادہ فیر وقت ایک بڑے ایک بڑے دیں کال لے لو جو ٹائم آر پاس بہت تھوڑا ہے بسم اللہ السلام علیکم جی والک اسلام خواہد صاحب روک میازی لیاں والی سی بہت بسم اللہ بسم اللہ نیائے صاحب ہم بارے روٹین کے روگ ہیں کیا کہیں گے آپ کا پروگرام دیکھا ہے آج بڑا مزا ہے آپ کا پروگرام دیکھ کر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے عوام کو اتنی دلدلوں میں دھکیل دیا ہے نا ہم نے اس کو بلداری پریشانی ٹینشن نہگائی میں اتنا دھکیل دیا ہے کہ ہم نے عوام کا شعور ہی ختم کر دیا ہے عوام بیٹاری ان دلدل سے نکلے گی تو اس کے اندر شعور پیدا ہوگا نا دوسری بات یہ ہے کہ اب عوام سے ہم اس کی زندگی بھی چھین رہے ہیں آپ پر تو مالا واقعہ دیکھیں تو دل خراش منظر کا ہو بلکہ صحیح بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ میں ایک چھوٹی سی بات معمولی سی کروں گا تائم کام ہے جس دن ہم یہ کہیں گے کہ میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے سبحان اللہ ہم پاکستان کو سمجھ کر اور اپنے آپ پر پاکستان کا لیبل لگا کے سوچیں گے اور غریب سکتے کے لیے جب سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری عزت میں بھی اضافت کرے گا اور ہماری آخرت بھی تمرے بہت شکریہ بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ جناب ٹائم ہمارا تھوڑا ہے ٹائم راہی صاحب آج اتنا تسیل سی آئے لیٹ ہو اور عوام اور ریپریزنٹیٹیو کی احساب کا صرف ایک ادارہ ہے وہ عوام ہے باقی کسی لوگ کیار نہیں ہونا دونوں کی باتیں راہی صاحب آپ کا شکریہ آپ کا بڑا شکریہ باتیں ہماری ختم نہیں ہو سکیں آپ کو دوبارہ بھی بلائیں گا جی کسی پروگرام میں مسئلہ یہ ہے جی مسئلہ یہ ہے جس کی حکومت جس شعبے میں ہے وہ چاہتا ہے کہ میری اس حکومت میں رہے پیوست بارٹی کی سندھ میں ہے تو راہی صاحب خوش ہے کے پی کے میں ہے تو تنویر صاحب خوش ہے اگر لوگستان میں میری ہے تو میں خوش ہوں پنجاب میں ہم نے ڈیڈ اینٹ کی مسجد بنا لی ہے اور اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں یہ نہیں کرتے کہ اگر اس مسجد کے ساتھ میرا اٹیچمنٹ ہوتی ہے تو ہم کر لیں کل پھر ملاقات ہوگی پانچ بجے ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے زہمتہ رمضان میں اور گیارہ بجے پھر ہی سترہ کی پیارے لوگ آئیں گے کل تک کے لیے مسئلہ خوشہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی اب چلے گا پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں با خبر روز میں ہوں عبدالقدیر غنی سب سے پہلے شامل کریں گے روز ہیڈ لائن موسیقی کسی ملک کو پاکستان میں پراکسی وار کی اجازت نہیں دیں گے دہشت کردی اور انتہا پسندی جیسے عالمی مسئلے سے نبٹنے کے لیے پرازب ہیں آرمی چیف جنرل راہی شریف کا نیشنل ڈیپنس یونیورسٹی میں خطاب موسیقی کارایوں اور دھویں کی لپیٹ میں ایک ساتھ تین مقامات پر آگ گلبائی کے تائر گدام میں گیارہ گھنٹے بعد بھی آگ نہ بچھائی جا سکی چاول گدام اور گارمنٹس میں بھی کروڑوں کا سامان جل کر راہ موسیقی موسیقی کوئٹا کے ائرپورٹ روڈ پر آلموں چاک میں ریموٹ کنٹرول بوم دھماکہ جانباہک افراد کی تعداد پانچ ہو گئی خواتین اور بچوں سمیت تیس افراد زخمی موسیقی امجد سابری قتل کیس میں پیش رفت جیو فینسنگ کے بعد چار افراد زیر حراست مقتول قوال کے سوئم میں بیٹے نے سب کو رولا دیا کراچی میں لیاقت آباد میں قرآن خانی کا احتمال موسیقی شہریوں کو شکست دے دی برطانیہ نے یورپی یونین کو الودا کہہ دیا ریفرینڈم میں ناکامی کے بعد وزیر آسم کیمرون کا اصطیفہ کا اعلان فرانس ہالنڈ اور آسٹری میں بھی الہت کی کے مطالبات موسیقی اور بقایجات کی آدم ادائیگی پر ہیدر آباد الیکٹرک سپلائی کامپنی نے دو سو پینسٹھ سرکاری محکموں کے کنیکشن منقطع کرتنا شروع کرتی ہے شہر میں پانی کا بہران بڑھنے کا امکان ناسنین ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیلات ہوں گی ایک بریک کے بعد روز کے ساتھ رہیے موسیقی موسیقی اکابرین کا تخیل لمحے موجود پر نقوشے پائیدار کی صورت مجسم ہے سوال مگر ایک اور ہے پلکوں میں سپنوں کی حدد ہم نے عارضوں کا جو سفر شروع کیا تھا وہ دائروں کی مصافت کیوں بن گئے وہ امنگے کیا ہوئے وہ خواب تابیر کیوں نہ پا سکے اکتدار کے ایوانوں اور اہلِ حکم سے یہی پوچھنا ہے دلوں پر دستک دینی ہے اور کہنی ہے سچی بات دیکھئے پروگرام سچی بات ایس کے نیازی قصہ سمبار منگل پاکپور رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ بر صرف روز نیوز بر ویلکم بیک بلٹن کے آغاز پر آپ کو اہم ترین خبر کے حوالے سے آگاہ کریں گے کسی ملک کو پاکستان میں پروکسی وار کی اجازت نہیں دی جائے گی ایسا کہا آرمی چیف جنرل راہیل شریف نے انہوں نے کہا کہ دہشتگردی اور انتہا پسندی جیسے عالمی مسئلے سے نمٹنے کے لیے پرازم ہیں آپ کو بتا رہے ہیں آرمی چیف جنرل راہیل شریف کے حوالے سے جنہوں نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں خطاب کیا ہے اور کہا ہے کہ کسی ملک کو پاکستان میں پروکسی وار کی اجازت نہیں دی گے دہشتگردی اور انتہا پسندی جیسے عالمی مسئلے سے نبٹنے کے لیے پرازم ہیں ناظرین اہم خبر ہے جس کے حوالے سے اپنے تمام ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں آرمی چیف جنرل راہیل شریف نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں خطاب کیا اور آرمی چیف جنرل راہیل شریف نے کہا ہے کہ پاکستان دہشتگردی جیسے مسئلے سے نمٹنے کے لیے پرازم ہے دشمن ادم استحکام پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان سے دہشتگردی کو جڑ سے ختم کریں گے دشمن کے عزائم ناکام بنانے کے لیے متحد اور پرازم ہیں ضرب عزب میں پاکستانی قوم سخت جان بن کر ابری ہے شکست خوردہ دہشتگرد دے چینی کا شکار ہیں آرمی چیف جنرل راہیل شریف نے کورس کے شراکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی ملک کو پاکستان میں پراکسی وار کی اجازت نہیں دیں گے دہشتگردی اور انتہا پسندی جیسے عالمی مسئلے سے نمٹنے کے لیے پرازم ہیں ناظرین تازہ اور اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو آرمی چیف جنرل راہیل شریف کے حوالے سے جنہوں نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں خطاب کیا ہے اور آرمی چیف جنرل راہیل شریف نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ پاکستان دہشتگردی جیسے مسئلے سے نمٹنے کے لیے پرازم ہیں دشمن عدم استحکام پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان سے دہشتگردی کو جڑ سے ختم کریں گے دشمن کے عزائم ناکام بنانے کے لیے متحد اور پرازم ہیں دہشتگرد بے چینی کا شکار ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں آرمی چیف جنرل راہیل شریف کے حوالے سے جنہوں نے کہا کہ کسی ملک کو پاکستان میں پروکسی وار کی اجازت نہیں دیں گے دہشتگردی اور انتہا پسندی جیسے عالمی مسئلے سے نمٹنے کے لیے پرازم ہیں بڑھیں گے خبروں کی تفصیلات کی جانب اور اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل راہیل شریف نے کہا ہے کہ پاکستان دہشتگردی اور انتہا پسندی جیسے عالمی مسئلے سے نمٹنے کے لیے پرازم ہیں آرمی چیف جنرل راہیل شریف نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دشمن ہمارے ملک میں دہشتگردی کے ذریعے عدم استحقام پھلانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان دوسرے ملکوں کے خلاف پروکسیز کا مخالف ہے ہم کسی دوسرے ملک کو بھی پاکستان کے خلاف پروکسی وار کی اجازت نہیں دیں گے ہم دشمن کے مضمون مقاصد ناکام بنانے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں پوری قوم دشمنوں کے عزائم کے خلاف پرازم ہیں آرمی چیف کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ پاکستان دہشتگردی اور انتہا پسندی جیسے عالمی مسئلے سے نمٹنے کے لیے پرازم ہیں ناظرین یہاں پر آپ کو بریکنگ نیوز دیں گے شہر قائد کاراچی سے آپ کو بتائیں کہ بہت جلد حقائق تک پہنچ جائیں گے ایسا کہا ہے وزیر داخلہ سن سحیل انورسیال نے اہم خبر ہے جس کے حوالے سے اپنے تمام ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں وزیر داخلہ سن سحیل انورسیال نے کہا کہ امجد صابری کے قتل کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے اپنی سیکیورٹی کے لیے کبھی بازار نہیں بند کرائے اہدے آتے جاتے رہتے ہیں امجد صابری قتل اور اویس شاہ اواکیس کی آئی جی کو ریپورٹ بھی بھیجی ہے اور جے آئی ٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے میری آمد پر گلیاں بند کرانے کے معاملے کی تفتیش ہوگی ایسا کہا سحیل انورسیال جو کہ وزیر داخلہ سن ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اویس شاہ کو جلد بازشاب کرانا چاہتے ہیں اپنی سیکیورٹی کی وجہ سے کبھی دکانیں بند نہیں کرائی ہیں سحیل انورسیال کی امجد صابری کے لواہقین سے تازیت آہم خبر ہے جس کے حوالے سے اپنے تمام ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں سحیل انورسیال نے امجد صابری کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کرنے کی حوالے سے امید ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ امجد صابری کے قتل کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے سحیل انورسیال نے امجد صابری کے لواہقین سے تازیت کی ہے اور کہا ہے کہ بہت جلد حقائق تک پہنچ جائیں گے عمدد صابری کے قتل کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے ایسا کہا گیا ہے وزیر داخلہ سن سحیل انور سیال کی جانب سے انہوں نے مزید کہا کہ اپنے سیکیورٹی کے لیے کبھی بازار بند نہیں کرائے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے کراچی سے ہمارے نمائندے تارک راو سے جی تارک راو بتائیے گا کہ سحیل انور سیال عمدد صابری کے لواہقین سے ملنے کے لیے وہاں لیاقت آباد پہنچے ہیں جی بلکل قبیر آپ سے کوئی قبل سبائی وزیر داخلہ سحیل انور سیال وہ عمدد صابری کے لواہقین سے ملے ہیں ان کے ورسہ سے ملے ہیں اور انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کے عمدد صابری کے جو کاتل ہیں ان کو فوری تور سے گرفتار کیا جائے گا اور جو ان کے ورسہ ہے لواہقین ہیں ان کو انصاف دلایا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ سحیل انور سیال جو ہے وہ آئی جی سی اور ڈیشنل آئی جی سی ان سے مسلسل جو رابطے میں ہیں اور فوری تور پر جو ہے گامات ہی رکھانے کے لیے ہے غم جاری کیا ہے کہ عمدد صابری جو ہے ان کے قاتلوں کو فوری تور سے گرفتار کیے گا ہے متوت کے ہے آپ سے کچھ دیکھ قبل جو ہے بلاول بکٹو بھی جی ہے وہ بھی عمدد صابری کے گھر پہنچیں گے اور تازیت کریں گے ان کے اہل خانہ سے بہت شکریہ تارک راؤ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ناظرین سحیل انور سیال جو کہ وزیر داخلہ سندھ ہیں وہ پہنچے ہیں لیاقت آباد اور عمدد صابری کے لواہقین سے ملاقات بھی کی ہے اور تازیت بھی کی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری بھی لیاقت آباد جائیں گے اور عمدد صابری کے لواہقین سے تازیت کریں گے ناظرین تازہ اور اہم خبر دے رہے ہیں اپنے تمام ناظرین کو وزیر داخلہ سندھ سحیل انور سیال پہنچے ہیں لیاقت آباد اور عمدد صابری کے لواہقین سے تازیت کی ہے اور کہا ہے کہ بہت جلد حقائق تک پہنچ جائیں گے عمدد صابری کے قتل کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے اپنے سیکیورٹی کے لیے کبھی بازار بند نہیں کرائے اہدے آتے جاتے رہتے ہیں اور ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ میری آمد پر گلیاں بند کرانے کے معاملے کی تفتیش ہوگی عویس شاہ کو جلد بازجاب کرانا چاہتے ہیں اپنی سیکیورٹی کی وجہ سے کبھی دکانیں بند نہیں کی ہیں عمدد صابری قتل اور عویس شاہ اغوا کیس کی جی آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے بڑھیں گے دیگر اہم خبروں کی جانب اور آپ کو بتائیں کہ صدر ممنون حسین کہتے ہیں کہ دہشتگردی کو جڑ سے اکھار پھینکیں گے علاقائی امن و استحقام اور ترقی کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کرتا رہے گا اقتصادی رہداری خطے میں امن اور بھائی چارے کے لیے مؤثر کردار ادا کرے گی جس نے دہشتگردی انتہا پسندی اور علیتگی پسند اناثر سے جنگ میں عظیم قربانیاں دی ہیں اس سلسلے میں جب بھی ضرورت پیش آئی پاکستان نے بدی کی ان قضبتوں کے خلاف برپور عظم کے ساتھ طاقت استعمال کی اور پاکستان اب بھی دہشتگردی کی ہر شرکل کے خلاف جنگ کے لیے پر عظم ہے جس کا ادھار سیکیورٹی فورسز کی طرف سے کیے جانے والے آپریشن ضرب عظم سے ہوتا ہے اس آپریشن کے تحت دہشتگردوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جا رہی ہے میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے انتہائی مصالف نحسوس کرتا ہوں کہ ہم نے ایک سرائی میں غیر معمولی کامیابیاں حاصل کر کے جنگ کا پاسہ پلٹ دیا ہے دہشتگردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے ان کا بنیادی دھانچہ تباہ کر دیا گیا ہے اور دہشتگردی کے خلاف قوم کا عظم آپریشن ضرب عظم کی کامیابی کی صدر ممنون حسین کا تاشکن میں شنگھائی تعاون تنسیم کے اشلاس سے خطاب میں کہنا تھا کہ ہم اس معاملے کو بہت جلد حل کر لیں گے اور خطاب میں دو ٹوک اعلان صدر ممنون حسین نے کیا اور کہا کہ علاقائی امن و استحقام اور ترقیقی کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کرتا رہے گا آپریشن ضرب عظم میں بے شمار کامیابیاں حاصل کی صدر مملکت نے کہا کہ پاکچین اقتصادی رہداری کی تعمیر کا کام زور و شور سے جاری ہے رہداری منصوبہ خطے میں امن اور بھائیچارے کے لیے مؤثر کردار ادا کرے گا صدر ممنون حسین کا کہنا تھا کہ شنگھائی تعاون تنسیم اور پاکستان کے لیے آج کا دن انتہائی اہم ہے پاکستان نے شنگھائی تعاون تنسیم کی ذمہ داریوں کی یاداشت پر دستخط کیے ہیں پاکستان تنسیم کے مقاصد اصول و زوابط کی بھرپور تائید کرتا ہے پاکستان سمجھتا ہے کہ علاقائی امن و استحقام کا راز اقتصادی روابط اور ترقی میں پوشیدہ ہے اس مقصد کے لیے پاکستان خطے کے اندر اور باہر تجارت اور توانائی کی منتقلی کے لیے زمینی راستوں اور مواصلاتی روابط کی پیشکش کرتا ہے اس سلسلے میں پاکچین اقتصادی رہداری سی پیک کی تعمیر کا کام زور و شور سے جاری ہے جو شنگھائی تعاون تنسیم کے رکن ممالک کو بہرہ عرب اور جنوبی ایشیا تک رسائی کا ایک فطری ذریعہ فرام کرے گی پاکچین اقتصادی رہداری شنگھائی تعاون تنسیم کی علاقائی اقتصادی قربت اور خطے میں امن و سلامتی اور بھائی چارے کے مقاسی کی تکمیل میں بھی موت سے فردار ادا کرے گی خواتین و حضرات نئے ارکان کے ساتھ شنگھائی تعاون تنسیم کا ابرتا ہوا وجود خطے میں ہماری سلامتی اور خوشحالی کے مشترکہ مقصد کو یقینی بنائے گا مجھے یقین ہے کہ اس تنظیم کے مقدر میں ترقی اور سربلندی لکھ دی گئی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ پاکستان اس کا حصہ ہے آخر میں میں پاکستان کی برپور تعاید و حمایت کرنے پر تمام لکن ممالک کا ایک بار پھر شکریہ آدھا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں ٹیکسلہ سے افغان نیشنل آرمی کا افسر گرفتار کر لیا گیا نور آغا نامی افغان نیشنل آرمی کا افسر سب سے فروش کے بھیس میں رہائش بزیر تھا تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کامیاب کاروائی کرتے ہوئے ٹیکسلہ کے علاقے سے افغان نیشنل آرمی کے افسر کو گرفتار کر لیا ذرائع کے مطابق افغان فوجی افسر کا نام نور آغا ہے جو سب سے فروش کو پھیس میں مشرق آباد میں رہائش بزیر تھا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے افغان فوجی افسر سے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے بین الاخوامی شہر چیافتہ معروف قبوال امجد سابری کا کاراچی میں سوئم ہوا وفاقی وزیر خزانہ اور گورنر سندھ سمیت دیگر اہم سیاسی شخصیات نے امجد سابری کے اہل خانہ سے تاثیت کی امجد سابری کے سوئم پر ان کے گھر سیاسی و مصحبی شخصیات سمیت سماجی اور دیگر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری رہا گورنر سندھ ڈاکٹر اسرطالعباد خان نے وفاقی وزیر اسحادار اور سینیٹر نحال حاشمی کے ہمراہ امجد سابری کے بھائی سروت سابری اور والدہ سے تاثیت کی اور امجد سابری کے قاتلوں کی گرفتاری کی یقین دہانی کروائی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خرشی شاہ نے بھی اہل خانہ سے تاثیت کی ایم کیو ایم کے رانوما وسیم اختر اور رعوف صدیقی نے بھی امجد سابری کے سویم میں شرکت کی سویم کے موقع پر امجد سابری اور اس کے علاوہ ان کے والد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نات بھی پڑھی گئی تقریب کے دوران کرم مانگتا ہوں نات پر شرکا کی آنکھیں بھی پرنام ہو گئیں جبکہ امجد سابری کے بیٹے بھی آپ دیتا ہو گئے اس موقع پر ان کے بیٹے اس وقت کلام پیش کر رہے ہیں جبکہ امجد سابری کے بیٹے جبکہ امجد سابریہ جبکہ امجد سابریہ سابریہ مریدوں کے ساتھ شکاکہ نظر آئے دیگار تا کرنا قبر میں قبر اندھیری میں جب کھان کا شر کر ہا عظیم خوال امجد صابری قتل کیس میں پیشرفت ہوئی ہے تحقیقاتی ٹیم نے نیو کراچی میں چھاپا مار کر چار افراد کو حراست میں لے لیا کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں تین روز سے امجد صابری کی حلاقت کی تحقیقات جاری ہیں نیو کراچی میں چھاپا مار کاروائی کے دوران چار افراد کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا چاروں افراد کو جیو فینسنگ کے بعد حراست میں لے لیا گیا ہے تحقیقاتی کمیٹی حکام کا کہنا ہے کہ امجد صابری قتل کیس کے حوالے سے تحقیقات مصبت سمت کی جانب جا رہی ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ واقع کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں نصر آنے والے افراد کی گرفتاری تاحال عمل میں نہیں آئی ہے عالمی شہرچیافتہ خوال امجد صابری کے قتل کے بعد کاراچی میں رہنے والی فنکار برادری میں شدید خوف و حراست پیدا ہو گیا ہے شو بس، موڈلز اور فنکاروں کی بڑی تعداد ڈیفنس تھانے میں پہنچ گئی ان اداکاروں میں فخر عالم، ماریا واسدی، فیصل قریشی اور دیگر شامل تھے ان فنکاروں کا مطالبہ تھا کہ ان کو تحفظ دیا جائے اگر عالمی شہرچ جافتہ فنکار کو دن دہارے قتل کی عرض دیا جاتا ہے تو قوم کا کیا بنے گا پولیس حکام نے ان کی درخواست رکھ لی اور ان کو تحفظ دینے کی یقین دہانی کرائی جس کے بعد فنکار وہاں سے منتشر ہو گئے اس بارے میں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ان کی درخواست رکھ لی ہے پولیس چیف نے اجازت دی تو ان کو سیکیورٹی پراہم کر دی جائے گی کاراچی میں جزوی اور وقتی امن ہوتا ہے کاراچی میں جزوی اور